بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈرڈپورٹ ٹوم آٹر ہے ڈڈرہ میرچے مرچے مارے پاس ڈیرے پاس تین سے چار ٹیں لمبائی میں کٹی ہوئی لمبائی میں کٹا ہوا آدھرک ہے میرے پاس تھوڑا سا حرادنیا چاہیے اور جو اس میں سپائسیز جیوز ہوں گے جس میں ہے نمک تقریباً ہاف ٹیول سپون اور ہاف ٹیول سپون اس میں جائے گی کالی میچ کپ آرڈر اور کٹی ہوئی میچ اس میں جائے گی وان ٹی سپون ٹھیک ہے بہت ہی سیمپل سپائسیز کڑائی میں ڈالوں گی میں کوکنگ آئل ایک کپ اور اس کو جیسے ہی گرم ہوگا تو ہم نے اس میں چکن ڈالنا ہے اور چکن کو ہم نے تب تک فرائی کرنا ہے کہ جب تک اس کا جو کلر ہے پنک سے وائٹ اور گولڈن گولڈن سا کلر نہ ہو جائے ساتھی اس میں میں نمک ڈال دوں گے اس ٹائم پہ تاکہ اندر تک اس کے چکن کے اندر نمک رچ جائے اچھے تھے اور اس کا جو کلر ہے اچھے سے آ جائے یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے صرف فرائی گی میں فرائی کرنا ہے اور دیکھیں کتنا نائس اس کے اوپر کلر آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس ٹائم پہ اس میں جائے گا لسن لسن اور ادرک اس میں میں پانی ڈال کر اس میں آئیڈ کروں گی تاکہ ہمارا چکن کے اوپر کلر تو آلموسٹ بہت اچھا آ چکا ہے ابھی چکن کو ہم نے اچھے سے گلاوٹ کرنا ہے اس کا گل لانا ہے چکن کو تقریباً اس میں میں پانی آئیڈ کروں گے اچھے سے مکس کریں گے اور یہ لسن ہم نے اس کی اندر آئیڈ کر دینا ہے دیکھیں اچھے سے اس کی اندر سے چکن کا پانی ڈرائ ہو جائے گا جس پوائنٹ پہ آئیل نکل آئے گا تو ہم نے اس کے بعد اس میں پانی اللہ لسن اس کی اندر آئیڈ کر دینا ہے اور اچھے سے ہم نے اس کو کوک کرنا ہے تب تک کوک کرنا ہے جب تک لسن کا کچھا پن ختم نہ ہو جائے اچھے سے اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کا وزٹ کریں وہ بہت مزے مزے کی ریسپیز ہیں تھیک ہے بلکل گھر میں مجود سپائسز سے بنائیں بلکل ایزی طریقے سے بننے والی ریسپیز ٹھیک ہے اس میں ٹوماٹر میں نے ایڈ کر دی ہیں اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور ٹوماٹر کی گلنے کا ہم نے ویٹ کرنا ہے جیسے ہی ٹوماٹر گل جائیں گے تو میں اس کے بعد پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ٹوماٹر بہت اچھے سے گل چکے ہیں اس کا بلکل ایک پیس نمہ بن چکا ہے اب بھی اچھے سے اس کی کریں گے مکسنگ اور جب تک اس کا آئل جو ہے اچھے سے نہیں نکل آتا تب تک ہم نے اس کو بھوننا ہے اور اس ٹائم پہ اس میں ڈالیں گے کالی مرچ ٹھیک ہے بہت ہی ایزی اور دیکھیں بلکل اس کی شکل سے بھی پتا چاہ رہا ہے کہ چکن ہمارا بہت اچھے سے گل چکا ہے اب بھی ڈالیں گے اس میں کٹی ہوئے مرچ اور اس کا بھی اتنی اس کی بنائی کریں گے کہ اس کا آئل جو ہے اچھے سے نکل آئے اور یہ آل موسٹ ڈن ہونے پہ آ چکی ہے ہماری کڑائی اس میں ڈالوں گے میں ہری مرچیں اگر آپ کو زیادہ اچھی لگتی ہیں تو آپ زیادہ ایڈ کر لیں کٹ لگا کر ہم نے ایڈ کرنی ہے یہ دیکھیں جی باتیں کرتے ہوئے ہماری کڑائی بلکل ڈن ہے آئل نکل چکا ہے اور اس کو میں نے چھوٹی والی کڑائی میں شیفٹ کر لیا اس پر ڈالوں گے میں لمبائی میں کٹی ہوئی ہری مرچیں اور ادرک اور ادنیا اس کے بعد ماشاءاللہ یہ دیکھیں جس کی فائنل لک آپ اس کو چاہے نان کے ساتھ کھاؤ چاہے پرائٹے کے ساتھ کھاؤ بلکل ایزی ریسپی ہے آپ کسی دعوت میں بھی اس کو بنا سکتے ہو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے کے بعد